اسلام علیکم لسنرز کیسے ہیں آپ سب ناول عشق کی طلب آپ کے حدمت میں پیش کر رہی ہوں بہت ہی بولڈ ناول ہے وہ لاؤنچ میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھ رہی تھی اور صدب کی طرف متوجہ ہوئی ماما یہ نیو ہیر کٹ لینا چاہتی ہوں وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکت سے لگاتی ہوئی بولی کٹنگ کہاں سے یاد آگی اتنے پیارے تو ہیں میری جان کے بال ویسے بھی اتنے لمبے تو نہیں ہیں پھر کیوں کٹوانے ہیں اور اس کے براؤن سلکی کندوں سے نیچے آتے بال دیک بولی بکوز یونی میں سب کی کٹنگ ہے اور ماما مجھے کٹوانے ہیں پلیز اوکے کٹوالو وہ ہر مانتے میں بولی وانی آپی آپ چلیں گی میرے ساتھ وہ سلون وہ آ وانی کے سار پر سوار تھی کدھر جانے کی تیاری ہے اللہ ان کا آنا ضروری تھا وہ لاؤنچ میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو برجمان ہوتے شخص کو دے کر بدمزہ ہوئی تھی جو اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا ہیر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے وانی نے ہستے ہوئے بتایا تھا اور لمس نے گورا گورا اور آؤ روم میں سویٹ ہارٹ تمہارا ہیر کٹ میں خود کروں گا سوپے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا اسے تنز وہ بہو بھی سمجھ چکی تھی مجھے لینا ہے ماما اسے گنور کرتے ہو وہ رہان سے ہوتے ہوئے پھر صدب سے بولی تھی وجدان لینے دو صدب نے اس کا ساتھ دیا ہیر کٹ تو لے آئے مگر پھر بھی آپ کی بہو کو ٹانگوں کو میں کوئی نہیں گرنٹی دے سکتا سرد لہجے میں اسے دمکاتے وہ چلا گیا تھا لے لے میری بیب وانیا نے ہستے تنگ کیا اور چپ کریں وانی آپی ماما ایک نمبر کا بتتمیز ہے آپ کا بیٹا وہ غصے سے بولی بری بات شوہر وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی یہی تو سب سے بڑا دوک ہے ماما لمز نے دانت پیچھتے ہوئے جبکہ وانیا اور صدب نے کہہ کا لگایا اور آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب وہ بتانت سے بولی تھی اور پھر وہ ان کی منت سماجت کر رہی تھی ملک صاحب پلیز میلی آپ سکون کون ہو تو ملک ازلی راپ سرٹین بھول گئے آپ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نشاور کر چکی تھی ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گواہ بیٹھتی ہیں اور تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی ملک کے نکلنے کے بعد ہی اس لڑے روتی لڑکی سے محاطب ہوا تھا یہ ملک تمہیں ملک تمہیں ٹکٹ کیا دلوائے گا جس کو اپنی نفسانی خواہشات سے فرصت نہیں ملتی ج اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہا کر کیونکہ وہ حد سے گزر جا چکی تھی اور ملک نے اس کو حوث کا نشانہ بنائے تھا ملک سب ایک بات آپ سے کہوں یہ ایم جی مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا صرف آپ کو ٹرخاتا ہے یہ کوئی حاصل چیلا تھا ملک کا اور جسے ایم جی پر سے پرابلم تھی مجھے کیوں یوں لگ رہا ہے کہ تمہیں ایک کام کہا تھا جی آپ سن کر خوش ہو جائیں گے وہ پرجوز سب بولا تھا تو بولو کیا پتہ چلا وہ بجدان ش شاہ کے بارے میں کچھ حاصل نہیں پتہ چلا وہ کیا کرتا ہے کدھر جاتا ہے ہاں اپنے باپ کی کمپنی کو دیکھتے ہیں پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے اور اس کی بیوی واللہ کیا بتاؤں آپ کو بلکہ آپ آپ کو تو اس کی ڈریکٹ تصویر دکھاتا ہوں وہ اس کو ایک دم سے ایکسپوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا دکھائی دوں گا اور اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے ہوئے حوث کی صاف چناسائی تھی آ تو ملنا پڑے گ ویجدان شاہ کی بیوی سے تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی بھی تمیز بھی سیکھ جائے تم نظر رکھو اس پر ملک نے مسکراتے اپنی کلپ لگی موچوں کو تاؤ دیا تھا جبکہ وہ اس طرح کرتے وہ ذہن لگ رہا تھا تم کب تک یہ سب سکرٹ رکھو گے ایم جے پریشان تھا اور انہیں بلکل بھی نہیں میل چیک کرتے ہوئے وازیہ وارنگ دی تھی وہ پولڈرز چیک کر رہا تھا جب جگ دم رکا تھا یہ تمہارے پاس کیسے چہرے کے نکوش ہترناک ہاتھ تک بکڑے تھے وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے کچھ کر رہا تھا پر جب ایک پکچر کے نکوش وہ خور کر رہا تھا ماتھی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا رگے تن کی تھی ہترناک ہاتھ تک اس کے تیور بگڑے گئے تھے کیا ریلیکس انداز میں اپنی دن میں ہی پوچھا تھا یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے وہ چیخہ تھا اور ریلیکس بھئی کیا ہو گیا بچی کی ہے اور کچھ نہیں کسی بچی کی تصویر تھی وہ آرام سے بول تھا اور اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بچی کی تو ہے تیرے پاس کیا کر رہی ہے وہ غصے سے اس کے گریبان تک پہنچا وائٹ ربش اس دس دس لیو مائی کالر اور سٹوپیڈ نہ ہو تو اب مت کہیں گے تو عاشق ہے اور اس کا تھڑکی بڑی کی طرح وہ ہاتھ چھٹکتے ہی اس پر غصے کیے بغیر یہ نارمل لہجے میں بولا کہ میں نے حمد کیسے ہوئے بکواس کی بس بکواس کی تیری بیوی ہے وہ میری سمجھی بولتے ہی وہ اس کے تین چار مکے چھڑ چکا تھا اور ایم جی میں مہمت نہیں تھی کہ اس جنگلی کا مقابلہ کرسے وہ جو وحشی پن پر اترا تھا بیوی ویٹ 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 آر یو ان سیریس مجھے مار دے گا تو سٹوپیڈ دس نانسنس جنگلی انسان ایم جی اپنے آپ بے بسی محسوس کر رہا تھا اور چھڑا رہا تھا جو اس پر چھڑ کر اس کو مارنے کے در پر تھا بول تیرے پاس کیسے آئی ورنہ تیری جان لینے میں ایک چیکٹ نہیں لوں گا وہ ایک اور مکہ اس کے موں پر مارتے بولا تھا ناک تک اس کی زخ ہمیں کار چکا تھا پلیز معافی دے دو بھائی یہ اس ملک نہیں دی تھی مجھے وہ ہمتے ہوئے بولا کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے وہ جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اٹھا تھا دماغ سنتا اور نصر پھٹنے والی تھی وہ غصے سے پاغل ہو رہا تھا ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے یہ سوچ ہی اس غصے اور دماغ حراب کرنے کے لیے کافی تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک کے پاس اس کمینے جنگلی انسان نے تو اپنے ناک شر سے ساپ کرتے ہوئے زمین سے اٹھا تھا اور اسے کچھ دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا مسٹر وجدان شاہ اس بہتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ کیا حرکت تھی یہ آپ کی وہ حلیت درست کرتے ہوئے غصے سے بولا تو یہ سوچ کر میرے ہاتھوں سے ہی مار نہیں گیا ملک کا نام نہ لینا لیتا تو یہاں ہی تمہاری اپنی سانسیں گن رہے ہوتے ہیں مطلب یہ لمز آؤ آئی مین میری بھابی جی ہیں اس کی آنکھوں میں برستے شولے دیکھ کر وہ فوراں بھابی جی بولا تھ تھا ورنہ اس انسان کا کیا بروسہ تھا کہ اسے ٹکانے میں لگانے میں دیر لگاتا گھر آتے ہی وہ ہوت کو کافیہ تک نارمل کر چکا تھا وجدان تم ٹھیک ہو صدب جو اپنے روم میں جا رہی تھی لاؤنچ میں آتے ہی اس کی بے چین شکل کو دیکھ کر پوچھا تھا فائن مام آپ پریشان نہیں ہوں مسکرانے کی صحیح کی تھی ورنہ وہ جانتا تھا کہ اسے لے کر بہت جلد پرشان ہو جاتی ہیں مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے ادھر آئیں وہ ہات پکڑ کر لاؤنچ میں پڑے سوپے کے قریب لایا تھا میں ٹھیک ہوں ایسے آپ پریشان نہیں ہوا کریں اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی وہ اپنی ماں کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچھا ٹھیک فکر ہوتی ہے نا تمہاری کھانا کھایا میرے بیٹے نے مسکراتے ہی اس کے ماتے سے بات سمارے تھے اور اس کی بہو پوچھتی ہی نہیں مصومیت سے کہا تھا وہ بھی پوچھ لے گی رکستی ہو تو ہو جانے دو ابھی بچی ہے ان معاملوں کو نہیں سمجھتی وہ تو صبر رکھو تھوڑا میری جان اس کے بعد پر مسکراتے کیا ہش پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا موم رکستی ہو جانی چاہیے وجدان نے تھنڈی آ بری بازو آو باز آو اور بلکل بھی نہیں اس کا فرسٹ سمیسٹر ختم ہونے دو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ماما اتنا انتظار نہیں کرتے یہ تو بات بھولی جاؤ گے کہ اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی اور وہ آنکھیں دکھاتے بولی اور وہ مجھے آپ کی سانس نہیں مجھے سانس لگتی ہے وجدان نے مو بگاڑا تو ہاں اس کی تو ماں ہی میں ہوں اور اب اٹھو چلو سو جاؤں ہدو اٹھتے ہوئے اسے ہدایت کرتے ہوئے بولی تھی اور ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا ہاتھ میں پہنے گڑی پر گڑی پر ٹائم دیکھا گیارہ بجنے میں ابھی پانچ منٹ تھے کچھ سوچتے وہ چھٹکے سے اٹھا ماما وہ مجھے ہیر کٹ نہیں لینے دے رہا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ بس روپ جماتا ہے اور کچھ نہیں وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی وجدان حیران ہوا جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا کیونکہ زی کر اس کی برائیوں کرنے میں مسروق تھی ماما ڈیڈ اور وانی آپ ہی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پھر بھی آپ کو مس کرتی ہوں بہت زیادہ والا کبھی کبھی تو وہ روتے روتے تصویر کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے چاہے جتنا بھی پیار کر لیں انسان مگر اپنے ماں باپ کو اپنے ہی ہوتے ہیں وہ سوچ سکا تھا میری جان وجدان رو رہی ہے اور وہ پھر اس کی تکلیف میں اپنی تکلیف محسوس کر رہا تھا وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو نجانے کب سے اسے روم میں آیا اور اب اس کے بیٹھ کے نزدیک جو ٹانگے بیٹھ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی گٹنوں کے پل بیٹھا تھا وہ مو پھیر کی نرازگی جتائی وجدان اس کی حرکت سے مسکرائیا جو ریڈ کھلی سی ٹی چھٹ میں کھلے بالوں اور روئی ہوئی گری سوجی آنکھوں میں ضبط ازمار رہی تھی ڈارلنگ سویٹ ہارٹ میری ڈیمپل کوئی نراز ہے اس کے چہرے کا روخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے پیار بڑے لہجے میں پوچھا اسے دیکھتے پھر حال سب پیک رہیں بھلا چکا تھا وہ اس کا سوفٹ لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کی اسے حیرت میں گال کا ایک تھپکہ دیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا گڑا رمودار ہوا وہ مسکرائیا میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی اور اس کے بارے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا کیونکہ وجدان کو عشق ہے لمز وجدان کی اوریجنل بیوٹی سے بولتے ہی وہ اس کے برابر گٹنوں کے بال نیچ اونچا ہوا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے اور میرے روم میں آؤ پھر بتاتا ہوں کہ ساتھ تک شدت سے عشق کرتا ہوں اسے خود بھی پیچھے وہ گمبیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا لمز کا سانس رک رہا تھا اور اس کی پناہوں میں وجدان مجھے سانس لینے دو میری سانس نہیں آری اس کی سانس رکی ہوئی تھی وہ جو اس کو سکتی سے خود میں سموئے ہوا تھا اس کی آواز سے خوش میں آیا اسے دیکھا جس کا پورا چہرہ گلنار ہوا تھا گرے آنکھوں پر بھیگی ہمدار پلکی اسے بے ہوت کا رہی تھی پاگل کرتا ہے مجھے ہوت پر کابو کھوتے ہی وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر جھوکا تھا لمز اس کے لمز میں کھوئی تھی اور ابھی کچھ اور کرتا کہ اس کی بلو شرٹ مٹھی میں لے چکی تھی وجدان اس کے چہرے کے حدوحال میں کھویا بس اتنا ہی بول پایا تھا درد دروازہ کھلا ہے وہ رہانستے ہوئے بولی اسے ہوت سے دور کرنا اس کے بس میں کب تھا اور نہ ہی وہ اپنے مرضی کے بغیر ہوتا ہے وجدان اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا حیاء سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا رونا نہیں اب اس کے ماتے پر محبت بری مہر سبت کی تھی بمشکل اس کے سہر سے وہ ازاد ہوتے اٹھا تھا جو دہائی مشکل لگ رہا تھا اور مزید کچھ کرنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی پہلے سے وروم سے نکل چکا تھا پیچھے لمز بھی ابھی بھی اس کے پرپیوم اور احساس کو خود میں محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی یہ گھر تو پرسکون کر لیا وہ آنکھیں دیکھو پہلے ہی چچمہ لگا ہے اور اس منخوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی تم آگرینی بس تھوڑا سا کام ہے آپ کو کچھ چاہیے مرجم نے اپنے کمرے میں انہیں بیٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کام میں مصروف ہوگی تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے وہ گھسے میں تھی کافی ایک چھوٹا سا چار کمروں پر مشتمیل گھر تھا اور جسے وہ کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا جہاں مرجم اس کی دادی رہتی تھی اور اس کے والدین ان کی دیتھ ہوگی تھی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارہ تھی آپ ناراض بھی ہوتی ہیں وہ گال کھینسٹی ہوئے وہ بولی مکھر نہیں لگاؤ مجھے اب مطب صاحب تھا کہ وہ نہیں ماننے والی ہو اور اب خود گو بٹر کی طرح ساپٹ بھی مجھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بیٹھے میں آپ کو کوئی بنانے کافی بنانے جا رہی ہوں آپ کو بھی بنا کے لاتی ہوں پھر مل کر پیئیں گے اور باتیں بھی کریں گے بولتی ہی وہ بستر سے اٹھی تھی اور پیروں میں چپل اڑی سی اے مرجم میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہ ہیلانا مجھے تو بس ایک اپ چائے ہی بنا دینا تمہارا بابا تمہارا ہا 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 کالا کافی کو کوپی گرینی وہ ہستے باہر کی ہستے ہساسے باہر نکلی پر سوچ ہوئی اور چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اب وہ بستر پر لیٹی تھی اور اس دن کافی سوچ کار جرجری لی تھی اگر وہ نہ آتا تو کچھ سوچتے وہ اہبی پر کسی کو سرچ کار رہی تھی جب ایک پوائنٹ پر رکی تھی اکاؤنٹ کھولے ہی اس کی پروفائل گھو رہی تھی جہاں کچھ خاص انفرمیشن نہیں تھی ان ریلیشنشپ میں اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی حراب بنا تھا فارمائز سوٹیکل انڈسٹریز میں بیک سائٹ سے داخل ہوتے ہی شش آرام سے وہ کیمرہ مین سے بولتی ہوئی تم یہی رکو لڑکے میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی سب سے پہلے اپنے ہم اپنے چینل پر دکھائیں گے اور اس طرح ہماری رومانٹکز ریٹنگز بھی جلدی بڑھیں گی آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی اور صبر جانسی کی رانی میں ساتھ چلتا ہوں ریٹنگ کی چکر میں جان میں نہ جان سے نہ چلی جانا کیمرہ مین کو گسہ آیا اور وہ چپ رہنے کو آنکھیں دکھائیں جی سار یہ سٹوک تیار ہے میڈیکل ریپ والے بھی ساتھ ہیں آپ فکر نہ کریں ہا 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 کوئی نہیں وہ بھی ساتھ ملے بھی ہیں وہ جو کوئی بھی تھا پون پر مگن انداز میں بتا رہا تھا آوچ وہ آگے بڑھتے ہی ایک بھاری رولر کمپریشن میں سے ٹک رہی تھی پون کرنے والا بندہ ٹھٹکا تھا اے دیکھ کون ہے جانے نہ جانے وہ اپنے بندے سے بولا کیمرہ مین بھاگ چکا تھا اور اپنی جان بچا کر اور جانسی کرانے وہی کر رہی تھی تم جہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی اسے غصے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا اس آدمی کے آنے سے پہلے ہی کوئی وہاں آ گیا تھا جس نے اس کے موہ پر بھاری ہاتھ رہ کر چیخ روک گی کون ہے یہاں وہ آدمی دیکھنے آیا اور ارت گرت مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ساری جگہ چک آ رہا تھا پر کچھ ہاس نظر نہیں آیا آ آ آ وہ چڑواتے آواز نکال رہی تھی اس کے ناہن مارتے ہاتھ اپنے آپ پر قبضہ لیے ہوئے موہ باندھ رکھو وہ آنکھیں دکھاتے آہستہ آواز میں گرائیا اس شخص کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا اس بے وقوب کو دیکھا یہ کیا بتتمیزی ہے ہاتھ اٹھا سنا نہیں تم نے مجھے چھوڑنے کے غصے اس کے ہاتھ پر اپنی کمر کمر سے ہٹاتے تھے تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس جگہ پر کھڑی ہو کیا ہے کہ یہاں ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جانتی بھی ہو کمر سے ہاتھ اٹھاتے ہی وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خوب زدہ کرنا چاہا تو ان یور لیمٹس جاہل انسان وہ ہاتھ اٹھا رہی تھی اور اس شخص کا روب دیکھ کر مرجم کو غصہ آیا تھا سنا تھا لمبے لوگوں کو اکل گھٹوں میں ہوتی ہیں آج پتہ بھی جال گیا ہے سر تاپیر تک دیکھتے اسے سلگا گیا تھا کیا مطلب تمہارا وہ ایسا سے چکھی ہٹو پیچھے پینڈو اس کے ہولیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ شٹ کے بٹن کھولے لات داد بازو پہنے بینڈ اور پھٹی جینز میں کافی بڑی ہوئی دھاڑی اس پر پورا جھکا ہوا تھا یہ تمہیں میں پینڈو کہاں سے لگا ہوں یہ تم مجھے بتاؤ بڑی ائی شہر کی پڑی لکھی اینکرز اپنے آپ کو اس ہولیوں میں ہیرو سمجھتے ہو وہ پینڈو کہہ رہی تھی ہٹو جاؤ پیچھے مجھے اس جگہ کا پتہ چلا ہے جہاں خراب میڈیسن بنتی ہیں اور تم انوال ہو انسا میں چشمے میں آنکھیں سکیڑی تھی تمہیں تو تو تمہیں کیا کرنا ہے بنتی ہے تو بننے دو چلتی بنو یہاں سے بے وکوف سارا پلان خراب کر دے گی دانت پیچھتے ہی تمہاری ویڈیو بھی بناتی ہوں تم بھی شامل ہونا میک مینی کیمرہ میں جینس کی پاکٹ سے نکالتے ہوئی مینی کیمرہ جینس کی پاکٹ میں نکالتے ہی آنکھا رہی تھی اے پاکٹ میرا دماغ خراب نہ کرو بند کرو اسے اور دفعو جہاں سے وہ غصے سے بولا اور کھینٹے ہی ایک پیک سار پر ونڈو کی طرف لائیا اور انہیں ہو رہی ہے تقریب کیا کروں اس جگہ وہ چھیڑتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی اب کرو آنکھا اور بناو ویڈیو اس کی بکواس سے تانگا کر وہ یک دم رکا اور اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ فساتے اپنے چہرے کے قریب ترین کیا تھا اور ایک دم اس کے نازک وجود میں اٹک چکتا جینس پر بلو شرٹ پہنے وہ سادہ سے چہرے میں تھی مرجم کی آواز بند اور اس شخص کی سنگین حرکت سے وہ خب زدہ ہوئی تھی جو ذرا سے ہیلی تو اس کے ہونٹ چہرے سے مس ہو جانے تھے بینا وجدان میں ویڈ کر رہا ہوں اور یہ چشمہ ہٹاؤ ڈیسٹرپ کا رائے مزہ نہیں آئے گا ایسا چشمہ ہٹھاتے کیملے والا بھی دیکھے گا کہ یہ کیا ویڈیو بنی ہے ہاتھ زبردستی اوپر کے اور خود کو مزید قریب تر ہاں کمر میں ہاتھ ڈالا اور حالت ایسی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی بے باک حرکتوں سے دیکھو دور ہو میں 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 وہ بے باکس ہوئی تھی اور اس کی قربت سے جو پوری طرح سے اپنے قبضے میں کر چکا تھا اور وہ چاہ کے بھی اس کی مضبوط قریب سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی اور میں 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 بنا دی وہ جلدی سے یوٹیوب اپلوڈ کریں گے دیکھنا کتنے زیادہ لوگ ہمارے چینل اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سب سبکرائب کریں گے چلو میں ہی شروع کرتا ہوں ابھی وہ قریب ہوتا اس کی شرٹ کو کالر سے پکرتے دور کر رہی تھی دیکھو دور 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 رہو مجھ سے وہ مجھ سے پینڈو تم اچھا رپورٹر صاحبہ پھر اپنے بارے میں کیا حیال ہے آپ کا وہ اس کو چڑھا رہا تھا اور پھر اگر میں دور رہا تو پھر ویڈیو کیسے اچھی بنے گی میند تو کرنی پڑے گی نا آنکھوں کے حوپ سے مزہ آیا آہ نہیں بنانی مجھے کوئی ویڈیو بس پلیس دور ہو جاؤ چھوڑو ایک بار پینڈو تیرا کیا حشر کرتی ہوں دل میں وہ سوچتے ہی تھی کیوں میس رپورٹر دردتی بھی ہے ابھی تو ویڈیو بنانے تھی وہ اسے چھوڑتے دور ہوا تھا اور وہ یوں پینڈو ابھی وہ کچھ کرتی کہ سائرن کی آواز آئی تھی یہ پولیس وہ حیران ہوئی یہ بیک سائٹ سے جلدی سے نکلو اور ونڈو کھولتے ہی وہ بولا تھا کیوں 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 پینڈو میں نہیں جاؤں گی یہاں سے میں نے ادھر ہی رہنا ہے میں نے یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لئے آئی ہوں جاؤں گی کوئی غلط کام نہیں کیا نہ کوئی چور ہوں جو باغوں مرجم کو خاصا غصہ آیا تھا اور میرا دماغ خراب نہیں کرو جاؤں یہاں سے اس نے خود کو جا کر ساری صورتحال سے اگاہ کرنا تھا لڑکی مزید دماغ خراب کر رہی تھی اور تم یہاں سے نہ آگئی تو سامنے دیکھ کر ٹیبلٹ اور گرینڈنگ مشین اس میں ڈال کر تمہیں گرینڈ کر دوں گا وہ دانت پیستی وہ بولا ویٹ 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 تم کون ہو تم تم کون ہو ایسا کیوں لگا مجھے کہیں دیکھا تمہیں انسا باتیں چھوڑ کر قریب آئی اور غور کر رہی تھی چیلے کے نقوش وہ گھڑ بڑھایا وہ گھڑ بڑھایا اور ایک دم سے اس کی طرف اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی وہ کہتی کچھ انویسٹیگیٹر کی ٹیم اوپر پہنچ چکی تھی اور ہر جگہ چیکنگ کر رہی تھی دیکھو لاس ٹائم ہے تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں یہ تمہارے مامو نہیں ہے جو تمہیں بھی لے جائیں گے وہ سمجھ کر تم بھی شامل ہو میری ماں چلی جاؤ یہاں سے آبوزی چو چکا تھا اس نے ڈڑ لڑکی سے مرجم کو تو اب بات ٹھیک لگی تھی جاؤ جا رہی ہوں وہ غصے سے کھڑ کی تھی گھڑی جمپ لگاتی اتری تھی کون ہو تم لوگ فیکٹری میں مینجر خوب زدہ تھا براؤن آنکھوں میں چمک لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر جیسے ہی وہ اس کے سامنے اپنا کارڈ دکھایا کریمنل اور انویسٹیگیٹر اب آپ خوب زدہ کارڈ دیکھتے ہی کامپا ریسٹ ڈیم غصے سے وہ اپنی ٹیم سے بولا تھا